بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ آئی ایس آئی کے چیف کابل میں ہے اور ریزلٹ اب جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے افغان طالبان نے پچیس گاڑیاں پکڑی ہیں جو پھل اور دوسری چیزوں کی آڑ کے اندر دشمن ایجنسیوں کے پروائیڈ کیے گئے ہیں ہتھیار ملٹری ایکوپنٹس وہ سمگلنگ کر کے پاکستان کے انگور اڈا جو کہ آپ جانتے ہیں گڑ رہ چکا ہے اور سٹل وہاں پر کتنے زیادہ معاملات ہے یہاں پہنچائی جا رہی تھی اور آگے یہ وہاں سمگلر کے ذریعے پھر دہشتگردوں کے ہاتھ میں جانا تھا اور پاکستان میں دہشتگردی کی نئی کاروائیاں شروع کرنی تھی اور اس پورے کھیل میں افغان طالبان نے وہ پچیس کے پچیس ٹرک پکڑ لیے ہیں اور پاکستان کو توفہ دیا ہے دیکھیں یہ توفہ ہی ہوتا ہے آپ کے ملک کے اندر حملہ نہ ہو اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن آپ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اشرف گنی حکومت پر آپ سوچ لیں ان کی سرپرستی میں کچھ سمگلنگ کے ذریعے جاتا تھا اب پاکستان اور افغان طالبان کی جو انٹیلیجنس ایجنچیاں ہیں انہوں نے آلیڈی ورکنگ شروع کر دی ہے اور سب سے بڑا مین کام یہ ہے کہ خانہ جنگی سے روکنا اور الحمدللہ 25 ٹرک پکڑے گئے ہیں جس کے اندر بہت سارے ایسے ہتھیار تھے سمگلنگ کر گئے چیزیں جو پاکستان لے جائی جا رہی تھی اور ایون کے آپ اندازہ کریں کچھ الیکٹرونک سمان بھی تھا دیکھیں وہاں پر جو حملہور ہوتے ہیں جو سمگلرز ہوتے ہیں کیونکہ آگے چل کر آپ نے خالی اب بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو یوز کرنی ہے خالی آپ آرام سے کوئی دہشتگردی مواد آتا ہے اس کو تو نہیں آپ یوز کر سکے آپ کو الیکٹرونک سمان بھی چاہیے ہوتا ہے کمپیوٹرز چاہیے ہوتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یہ تمام ان چیزوں میں پیک کر کے انگور اڈا بیجا جا رہا تھا اس کے بعد آگے انہوں نے اپنے پوائنٹس پر پہنچ جانا تھا اور پوائنٹس سے آگے پھر وہ پاکستان میں حملے کے لیے اب یہاں پر پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کی زبردست حکمت حملی ہم نے افغان طالبان کے ساتھ ان کے انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ رابطے میں ہمارے آئی ایس آئی چیف الحمدللہ کابل کے اندر موجود ہیں اور دیکھ لیجئے ریزلٹ آپ کے سامنے دیکھیں پچیس ٹرک کو چھوٹی بات نہیں ہوتی یہ ابھی شروع تھا تو ادرا کچھ پکڑا گیا ہے ابھی تو افغان طالبان کے آنے کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں اب یہ کہاں سے آتی ہے یہ سنٹیلیجن کنٹری سے آتی ہے انڈیا پروائیڈ کرتا ہے امریکہ کرتا ہے وہاں سے کس جگہ سے ہو کر آتی یہ اب پورا انویسٹیگیٹ کرنے کا معاملہ سب سے بڑی بات یہ ہے ظاہر سی بات ہے طالبان پاکستان کے ساتھ یہ چیز شیئر کریں گے جب انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے کہ ہماری سرزمین سے اپنے بھائیوں کے خلاف ہم کچھ استعمال نہیں ہونے دیں گے تو وہ اب دکار ہیں کر کے اب یہاں سے ظاہر سی بات ہے ان ٹرک والوں سے پوچھیں انہوں نے آگے کس کو ڈیلیور کرنا ہے وہ پاکستان کے اندر انٹیلیجنس ادارے وہاں پر انٹیلیجنس بیس آپریشن کریں گے یہ ایک بڑی ڈیولیمنٹ ہوئی ہے پاکستان کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کے آرمی چیف مارک ملے نے کیا بات کی یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے مارک ملے نے کہا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ افغان فورسس اتنی تیدی سے سرنڈر کریں گے طالبان کے آگے ہم نے تو اتنی ٹریننگ ان کو دی تھے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا ان سے پوچھا گیا کہ آپ افغانی سان میں سٹرائک کریں گے آگے سرہاں ان کی بات دیکھیں انہوں نے کہا ہم کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز ہمارے لیے پرابلم ہے کہ ہمیں سٹرائک کرنے کے لیے گراؤنڈ پر انٹیلیجس معلومات چاہیے اس کے لیے ہم کوئی نہ کوئی اپنا حل دیکھ رہے ہیں یعنی انہوں نے انکار نہیں کیا اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ طالبان حکومت بنا لیں گے لیکن یہ حکومت زیادہ دیر چل نہیں پائے گی اور جب چلے گی نہیں تو یہاں پر دائش اور یہ وہ دوسرے الیمنٹس آ جائیں گے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ افغانستان کے اندر خانہ جنگی ہونے جا رہی ہے اور سو فیصد ہوگی اور اس کے بعد زائد سی بات تو اس خانہ جنگی کو انہوں نے پاکستان منتقل کرنا ہے اب یہ ان کے پلان ہے دیکھیں پلان تو انہوں نے پہلے بھی بڑے بنائے تھے انٹیلیجنس ریپورٹیں پہلے بھی تھی اللہ نے سارے پلان فیل کر دی ان لوگوں کی انٹیلیجنس کیا ہم لوگ سوچتے ہیں ہمیشہ امریکی بڑے آگے ہیں بڑے سمجھدار ہیں ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے وہ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں کیا ہوا سب فیل ہو گیا اللہ کے پلان کے آگے کسی کا پلان نہیں چلتا اور اللہ کے جو لوگ ہوتے ہیں جب اللہ نے ان کو سرگرو کرنا ہوتا تو یہی حال ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا اب یہ جو بار بار ان کے آرمی چیف کہہ رہے ہیں یہی چیز سمجھئے امریکہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہاں پر خانہ جنگی ہونی ہے ان کا پلان ہے خانہ جنگی کا وہ بھول گئے ہیں دیکھیں اس وقت تو انڈیا کے ساتھ کیا معاملہ بیک ایگریمنٹ کے تھے جو پاورفل ڈیوائسیس انڈیا میں انسٹال ہونی ہے اس سے انہوں نے پاکستان چائنہ یا نچل سطح پر افغانستان اس پر نظر رکھنی ہے دیکھیں جو جنگ اس وقت ہے وہ جنگ پہلا ان کا پڑا پلان ناکام ہوا ہے امریکہ میں اس وقت جو ڈیمانڈ اٹھی ہے کئی سطح کے اوپر اب ریپورٹس آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ان کے جرنیلوں نے اتنا مال بنایا ہے اتنا زیادہ مال بنایا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے صرف 2008 سے 2018 کے دوران امریکہ کی فوج کے کمان آٹھ جرنیلوں نے کی اور اس میں بہت سارے کارپوریٹ کے لوگ تھے ان لوگوں نے اچھا خاصا مال بنایا یہ واشنٹن پوس کی ریپورٹ آئی ہے اب وہاں پر ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ ان کا اتصاب کیا ان لوگوں نے مال بنایا ہے جنگ کی آرد میں پیسہ کمائیا ہے ان لوگوں نے جو ہتھیار بنانے والی کمپنیاں ہیں جہاز بنانے والی ان سے کمیشنے وصول کی ہیں لیکن ان کے خلاف کاروائی کون کرے گا یہ سمپل سا سوال ہے کون کاروائی کر سکتا ہے ان کے خلاف کسی کے بس کی بات نہیں ہے اب یہ پلان کر دیکھیں اب لڑائی ہے اسلام کے نظام کے ساتھ آپ نے ان کو حکومت میں آنے سے روکنا تھا آپ نہیں روک پائیں اللہ نے ان کو فتح دی دی آپ ہار گئے اب وہ لڑائی ہے اسلام کے نظام کو پھیلنے سے روکنے کی ان کو پتا ہے کہ افغانستان کے اندر اسلامی نظام آ گیا تو اس کے اثرات سب سے پہلے اگر کہیں آئیں گے تو وہ پاکستان آئیں گے دیکھیں اس کے بعد ایران کے اندر بھی آئیں گے آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں ٹھیک ہے آپ نے چائنا کو کہہ دیا آپ نے ریشیا کو آپ نے سنٹرل ایشن کنٹریز کو کہہ دیا ہم اسلام کا نظام ایک سپورٹ نہیں کریں گے لیکن ایک سمپل سی بات بتائیے جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ اگر افغانستان میں کوئی اگواہ ہوتا ہے 48 گھنٹے میں اس کو بازیاب آپ کروا لیتے ہیں اور اگلے 24 گھنٹے کے اندر شرعی عدالت سے سزا ہوتی ہے اور ٹھیک ایک دن کے بعد سزا یعنی چار دنوں میں آپ سزا دیکھ کر سب کچھ کلیر کر لیتے ہیں تو بتائیں دنیا کے اندر ڈیمانڈ ہوگی کے نہیں جب وہاں پر یہ صورتحال ہوگی کہ گورنر وہاں کے جتنے ملٹری چیف اور یہ وہ تمام لوگ اور دوسرے اہم ترین وزراء وہ اتنی تنخواہ لیں گے جتنے عام لوگ تنخواہ لیتے ہیں تو بتائیے اس کے بعد مزدور جتنی تنخواہ ہو جائے یا عام لوگوں جتنی تنخواہ ہو جائے اس کے بعد کیا پوری دنیا کے اندر ڈیمانڈ نہیں ہوگی کہ امن انہوں نے قائم کر دیئے کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ افغانستان میں امن قائم ہوگا افغانستان میں انہوں نے امن قائم کر دیئے پاکستان کے اندر حملہ ہونے جا رہا تھا انہوں نے پچیس ٹرک پکڑ لیا ہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسی بہترین کام کری پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں یہ ریزلٹ آئے گا تو جتنا مرضی آپ روک لیں آپ جتنا مرضی روک لیں تمام امالک میں ڈیمانڈ ہوگی اب پاکستان میں کیا نہیں ڈیمانڈ ہوگی اب وہاں پر گورنر ہاؤس انہوں نے کھولے ہوئے ہیں لوگ آتے ہیں عام روٹین میں عام لوگ ان کی سیکیورٹی افغان طالبان کے جو لوگ ہیں وہ دے رہے ہیں بدری کمانڈرز لوگ آتے ہیں اپنے مسائل بتاتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں اچھا آپ جائیں گئے وہ اسی وقت متلکہ لوگ ان کے بیٹے بیٹے فون کرتے ہیں ان دسٹرک کے اندر اس خاتون کا مسئلہ اس کو دیکھیں وہ نیچلے لیبل پر ادھر لیبل پر یہ تمام کام آپ کے مسئلے اس وقت حل ہو رہے ہیں تو وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے کہ یہ نظام نہ آئے یہاں پر اس کو روکنے کے لیے اب جنگ ہے دیکھیں ابلیس کی جنگ کیا ہے آخری دنیا کے اندر جو جنگ ہے اسلام کے خلاف آپ کی جنگ نہیں ہے آپ کی اسلامی نظام کے خلاف ہے ان کو اسی سے کوئی پروانی ہے کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں رکھتے رہے ہیں ان کو کوئی پروانی ہے وہ تو کہتے ہیں امریکہ میں بھی آپ رکھ رہے ہو عرب ورل میں بھی رکھی دا رہے ہیں پاکستان میں بھی رکھی دا رہے ہیں ان کو مسئلہ اسی سے نہیں ہے وہ یورپ کے اندر آپ کی کیا مسجدیں نہیں بنا کر دی انہوں نے دنیا کے اندر مساجد ہے وہ کہتے ہیں اسلام کا نظام نہیں آنا چاہیے ابلیس کا نظام رہے گا اسی کی تو لڑائی ہے اب آپ دیکھ لیں ان کا آرمی چیف کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا ان کا پلان ہے وہ چپ نہیں بیٹھیں گے یہ آخری دم تک ایک لڑائی جاری ہونی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ آج اللہ نے پاکستان کے لیے ایک اچھی حکومت وہاں پر رکھی ہے ہمارا ملک ٹھیک ہوگا تو ہم بھی ترقی کریں گے انشاءاللہ حقیقہ ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقہ ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں